السلام علیکم دوستو مرین اپنے کے اندر میں آپ سب دوستوں کو سچاندید درست دوری 1991 کراچی میں شادی کی ایک تقریب میں حضرت مولانا قانو محمد حضرت ملتانی رحمت اللہ تعالیٰ بیان سرما رہے ہیں جس کا موضوع ہے اصلاح علم و آچرہ تو آئیے ہم سب میرے پر سنتے ہیں حضرت علماء اکرام محترم بزرگو عزیز دوستو واجب الاحترام قابل ست تقریب متعظیم بہنیں بیٹیاں آج کی یہ تقریب سہید شادی کے سلسلے میں مناغت کی گئی ہے حاضی عبدالسطار صاحب دامت برکاتہ ام کے پردند ارجمن محمد اسلم صاحب کی شادی خانہ بادی ہے اللہ تعالیٰ شادی کو ہمیشہ کامیاب فرمائے اور خوشیوں اور مسررتوں کا گہوارہ منائے جس طریقے سے سنت طریقے سے جس طرح سے حاضی صاحب نے یہ شادی کا اتمام فرمایا اللہ تعالیٰ ان کے خاندان کو اور ان کے والدین کو اور سمام کو اس کی جزائے خیرتہ فرمائے کئی لوگ تو سنچ رہی ہوں گے ہر وقت آدمی مسی کرتا ہے خرمسی میں لگا ہوا ہے رات دن اللہ کو فکارتا بھی ہے جب مسیبت میں آتی ہے اللہ میاں کہتا ہے کہ میں تجھے جانتا ہوں تجھے آرام پہنچتا ہے تو خوشی میں تجھے یاد کرتا ہے دوسروں کو اور غمی میں یاد کرتا ہے مجھے حق شمان و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر نیامتیں ملیں اسائش ملیں زبازبائش ملیں آرام ملیں سکون ملیں تو تجھے دشمن یاد آتے ہیں میرے گانے بجانے کا اتمام کیا جاتا ہے مرد بھی راضی گانے بجانے کے عورتیں بھی راضی انہیں میں سے نسل بن رہی ہیں نتیجہ اس کا یہ ہے کونسا ماں باپ ہے آج جو عزت سے مر رہا ہے اللہ حافظ تُو نے شادی کے موقع پر اس قسم کی کام کیے سنت کی موت آگئی انسی نے سنت کو حلا کر دیا تُو نے گانا بٹانا کر کے خلاف سنت کام کر کے ایک نکاح کے لفظ کو سنت کے کیے اور باقی تمام کے تمام اپنی شیطان والی حرکتیں کی سنت کی موت آجاتی ہے اسے دن پھر عبادی کیسے ہو اور پھر احترام کرتے ہو اور پھر عزت والی اولاد کیسے پیدا ہو ہزاروں آدمی ہزاروں ماں رو رہی ہیں لڑکے عوارہ ہو گئے کام صحیح نہیں کرتے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے اور بھلے آدمی کیسے عزت کریں تُو نے اپنی شادی والے دن ہی اللہ کو نراض کر دیا تھا نبی کو نراض کر دیا تھا اللہ کی قرآن کو نراض کر دیا تھا تیری یہ کوشش نہیں کہ کوئی برادری کا عزمی کوئی رشتہ دار خالہ خوپی صاحب راضی ہو کے شادی سے جائیں اور اللہ کا قرآن تیرے دروازے سے روزہ ہوا چلا گیا منع کے لائے جاتا ہے خشامت کی جاتی ہے سماجت منت کی جاتی ہے شادی ہے تیرے بچے کی شادی ہے تیری بچی کی شادی ہے جس میں شامل ہو جا اللہ کا قرآن کا نشتہ داروں کو منا لیا یاروں کو منا لیا برادری کو منا لیا میرا منانے والا کوئی نہیں اللہ کا قرآن تیرے دروازے سے روٹا ہوا چلا گیا اللہ کا قرآن پیٹا ہوا چلا گیا تجھے شرم نہ آئی تجھے خیرت نہ آئی بڑے آدمیوں کو بھی شرم نہ آئی بچوں کو تو پتہ ہی نہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے کام کر کے دکھائے اندازہ لگاؤں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دروازہ ہے اور دولہ بن کر کالی کملی آیا والا آیا ہوا ہے دروازہ بھی دیکھ اور آنے والے دولہ کو بھی دیکھ ساری کائنات میں کوئی ایسا دروازہ ہوئی نہیں سکتا جہاں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم شادی کے لئے تحریف لائے کسی کا خسر گورنر کسی کا خسر وزیر کسی کا خسر باکچا کسی کا خسر ڈیسی کسی کا خسر وزیر اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خسر ابو بکر زدیق ہے رضی اللہ سارے کا چنی رضی اللہ تعالیٰ جب شادی ہوتی ہے برات آتی ہے اگر وزیر کی شادی ہو تو بڑے بڑے وزیر آتے ہیں ہمارے عملتان میں پچھلے دنوں میں ایک شادی ہوئی اخبار میں خبر آئی کہ وزیر ناکو کی شادی میں اسی ناکو پکڑے گئے ناکو کی شادی میں ناکو ہی آئے تھا مولیس کو پتا چل گیا سارے پکڑ لیے انشاءاللہ چھوڑ دیں گے ان کو کون سا پکڑ کے رکھنا ہے اسی ناکو ایک ناکو کی شادی میں پکڑے گئے جب وزیر کی شادی ہوگی تو ساری کارے بھی عربان سب لوگ برات سے وزیروں کی آئے گی تاجروں کے یہاں شادی ہوگی تو تاجر لوگ اس میں شمولیت کے لیے آئیں گے اب ظاہر بات ہے شادی ابو بکر صدیق کے گروازے پہ ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلہ بن کر آئے ہوئے ارے فرستوں کی برات آئی ہوگی فرستوں کی برات آئی ہوگی اور احتمام جبرین نے کیا ہوگا کس قدر احتمام ہوگا اس شادی کا جلہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ ہماری امہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی شادی کے لیے آئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندازہ لگو کیا مقام ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا اور کیا مقام ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا جس کی شادی کے لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تصریف لائیں گے سارا احتمام اور انتظام از خود کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کا تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لختے دگر فاطمت الزہرہ کی شادی کا انتظام بھی صدیق اکبر نے کیا سارے مشورے انہوں نے دیئے سارا سمان خریدنے کے لیے یہ گئے اور خرط حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تو تصویر کے دونوں رخ موجود ہیں صدیق اکبر کے دروازے پر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہ کتنا بڑا دروازہ ہوگا خدا کی خدائی میں سو سے بڑا دروازہ ہے اور عثمان اور علی وہ نوجوان ہیں جو نبی کے دروازے پر دلہ بن کر آئے دروازہ امام الانبیاء کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور دلہ دو مرتبہ عثمان بن کر آئے حضرت عالی بن کر دلہ بن کر آئے دنیا وزیروں کی لڑکیوں کو شادی کرنے آئے گی بڑے بڑے سرمایہ داروں کی شادی کرنے کے لڑکیوں کی شادی کرنے آئے گی بڑے بڑے افسروں اور گورنگروں کی شادی کے لیے ان کا مقابلہ کون کرے گا یا پیغمبر کی بیٹیوں سے شادی کرنے آئے ہیں کان ان کا مقابلہ کر سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جلل شانوں نے فرما دیا وہ ایسے لوگ دنیا میں بہت کم آئے ہیں للفقراء المعاجرین الذین اخرجوا من دیارهم و اموالهم يبتغون فضلا من اللہ و رضوانا و ينصرون اللہ و رسول اولئیک هم اسخات قول اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یہ لوگ گربار چھوڑ کر آنے والے اور یہ ساری رسومات کو ترک کر کے آنے والے ہیں کافروں کے ستائے ہوئے ہیں یہ لوگ سچائی کے مالک ہیں ان کے دوبانوں میں بھی سچائی ان کے گھروں میں بھی صداقت ان کے معاملات میں بھی صداقت اولئی کا ہم اسخات قول اللہ تعالیٰ جلل شانوں نے ابتدامی فرمایا اے لوگو بادشاہ فقیرو فیرو مولویو گورنروں بادشاہ کی وزیرو اتقو ربکم درو اپنے پروردگار سے کس معاملے میں اتقو ربکم اللذی خلقکم من نفس واحدہ وہ تمام چیزوں سے ڈرو جو جہلیت کی ہے مالداری نہ چلاش کرو سرمایہ داروں کو چلاش نہ کرو رنگ و نسل کو چلاش نہ کرو کیا معلوم ہے خدا وہ ہے جو آن کی آن میں رنگت بدل دے ہمارے عاملتان میں ایک شادی یہی سے کرنے گئے تھے کراچی سے محمدی محلے میں کئی سال کے بعد سے اخباروں میں بڑا چرچہ ہوا سارے رات گانا بجانا کنجریوں کا ناج ہوا صبح کی ازان ہوئی جو لے کے پیٹ میں درد اٹھا نشتر دیا جانے لگے کالیج میں اسپطال میں درمیان میں انتخال کر گیا کان سوچے اس لڑکی کے بارے میں جو گھر سے بھی نہ نکلی اور بیوہ ہو گئی جو گھر سے بھی نہ نکلی اجڑے گئی یتیم ہو گئی بیوہ ہو گئی خدا قادر ہے خدا بے نیاد ہے کھڑے کھڑے کو مار سکتا ہے کھڑے کھڑے کو بجل سکتا ہے لیٹے لیٹے کو بجل سکتا ہے ہم نے اپنی ہنکھوں سے دیکھا بڑے برائے گھر اچڑ گئے بڑی بنائی برہت ساری تباہ ہو گئی پھر میں ہم خدا کو نہیں مانتے میں ایک بار تباہ لاہور راوی روڈ پہ جارہ ہوا تھا برابر کی کوٹھی میں شادی تھی اتنا تین دن سے ہنگامہ کانا بجانا ناچنا کودنا تین بدے سے پہر فیصل آباد سے دلال لانی تھی یا سمان رکھیں گے یا اس کو دلال کو بٹھائیں گے یا آپ ریچر رکھا جائے گا یا آپ کی ولیمہ کھلایا جائے گا تین بدے چلے پھون آ گیا جہاں دلال بھی دلال بھی ماں بھی باپ بھی اور بھائی بھی یار آدمیوں کے چکر ہو کر ایک سے جنٹ ہوا اور ٹھٹھرے بڑھ کر تین بدتر آگئے روز اکثر اخبارات میں پڑھتے ہو لیکن اس قسم کی باقی لیے تیری کھوپری میں جگہ نہیں ہے جتنے مر جائے مر جائے براک کی بس چکرا گئی سارے مر گئے براک کی بس نہر میں گر گئی عدے مر گئے براک کی بس یوں ہو گئی براک کی بس یوں ہو گئی لیکن پھر بھی نہیں سمجھ بایا کہ کیا کس نے ہے جس پر تیرا یقین نہیں جس پر تیرا ایمان نہیں جس پر تیرا دل نہیں جمتا اللہ فرماتے ہیں سبارک اللہذی بیدیہ الملک وہوالا کل شیئ قدیت اللہذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن و عمل تمام مالک مختارکم اللہ دبارک و تعالی خلق مالک ساری جہان کے پیدا کرنے والے ہم صرف موت کے جب کوئی مر جائے پھر مجبوراں کہتے ہیں کہ اللہ نے مار دیا اگر دکان میں کاروبار میں برکت ہو گئی تو کبھی کہتے ہیں ہم نے مہنے تھوڑی کیے ایمان سے کھانا کھا کے لیے کھا سو کے لیے لیے کھا راک دن راک دنیں کر دیا اور اگر نقصان ہو جائے اللہ نے کر دیا جب کوئی مر جا اولاد ہو کوئی کہتا ہے پیروں نے دیا کوئی کہتا ہے فقیروں نے دیا کوئی کہتا ہے مولی صاحب نے دعا کی تھی کوئی بڑی ملڈی کہتا ہے میں نے دعا کی تھی اور مر جم جم مر جائے اللہ نے مار دیا اندازہ اللہ وہ کتنے چلاک لوگ ہیں منافع اپنے لیے اور نقصان اللہ کے لیے اللہ نے مار دیا مارنے مارنے میں اللہ کو مانتے ہیں شادی میں نہیں مانتے اولاد اللہ میں نعمتے ان سے پوچھو جن کے کچھیں بچوں کے بغیر ویران پڑی ہیں میرے پاس جمعے میں کتنے لوگ آ جاتے ہیں دعا کرنا بیس سالوں کے شاد دیکھو کوئی بچے بچہ نہیں ہے بچارے کہتے ہوئے رو پڑتے ہیں غریب ہو تمہیں کیا قدر ہو سانس گلد اولاد پیدا ہو رہی ہے جن کے یہاں درجلوں بچے بچیاں ہیں ایک لڑکہ ہوتا ہے ایک لڑکہ پیدا ہوتی ہے پھر کہتے ہیں یا اللہ بس کر اللہ ہمارے ہندوستانیوں کے یہاں رواد کسی نے ایک پہلی لڑکی پیدا ہوئی اس کا نام بسم اللہ رکھ دیا دھیل لڑکی بار بار لڑکی پیدا ہو رہی ہے وہ ایک بری کہنے لگی تمہیں پہلی لڑکی کا نام کیا رکھا تھا کہ بسم اللہ پھر برکت ہو گئی نا تم نے جب بسم اللہ نام رکھا اب سنبالو برکت کو اب کہ جب لڑکی پیدا ہوگی تو اس کا نام رکھنا بس کر اللہ ان کے خیال میں ناموں سے کام چل رہے ہیں ارے وہاں تو کچھ اور ہے ناموں سے کام کام چلتے ہیں انہوں نے کہا پھر برکت پڑ گئی نا اب سنبالے جاؤ درجہ نہ آئے گی پوری اللہ سبحانہ وتعالی انتظام فرماتے ہیں پیداعش پر فرماتے ہیں اور جو کہ اس بات کا ہے کہ ہماری سمجھ میں اب آئی بات یہ کہ عرب والے کیوں مار دیا کرتے لڑکیوں کو زمانے جالیت میں کیوں مار دیا کرتے تھے اب سمجھ آئی جس جس چال 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 کی لڑکیاں غریب کی بیٹھی ہے نہ فلائٹ ہو نہ کار ہو نہ سکوٹر ہو نہ جہیز پھرنیچر ہو برطل مانگتے ہو تو اپنیوں کو چھوڑ کر شادی سے پہلے اگر چلا گیا پھر جہیز کون دے گا خودکشی کر لی کئی جگہ درکیوں نے جہیز نہ ہونے کی وجہ سے عزت کو برباد کرتی بھیتی ہیں جہیز بنانے کے لیے ارے تم مسلمان ہو یہ تم کون ہو جہیز سے شادی کروگے کورتھی سے شادی کروگے بنگلے سے شادی کروگے یا فلائل سے شادی کروگے یا آدمی سے شادی کروگے کام جانے ان لڑکیوں کے دکھوں کو جن کے پاس جہیز نہیں ہے اور ہر آدمی جہیز مانگتا ہے پرورتگارِ عالم اس پہ خادر ہے کہ ایک منٹ میں ساری دنیا کو برباد کر دے خدا سے درنا چاہیے ہر حال میں وہ ہمارے یہاں ایک ملتان میں اندوستانیوں کے یہاں رواج ہے میرا سی کرتے ہیں شادیوں کے نکاح پیغام یہ وہ اس نے لڑکی کی شادی کی اپنی کی اور کچھ نہ دیا نہ کھپڑا دیا نہ برطن دیا نہ زیور دیا کوئی چیز بھی نہ دی لوگ کہاں جا لگے بھے نالا ہے کچھ تو دیا ہوتا کچھ کوئی چیز تو دی ہوتی اپنی لڑکی کو وہ کہنے لگا جتنا میں نے دیا اتنا کسی نے نہیں دیا جتنا بڑا جیز میں نے دیا اتنا کوئی دے ہی نہیں سکتا اس نے کہا تو نے کیا دیا کہ تین میل تک ڈھولنے کے ساتھ روتا ہوا گیا ہوں آہو مقابلہ کرو میری طرح روتا ہوا ساتھ کون جائے گا کون مقابلہ کر سکتا میرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شادیاں کی اپنی بچیوں کی شادیاں کی اور سیدہ فاطمہ تو زارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شادی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری لڑکی کی شادیاں ایلی مہر دینے کے لیے کیا تیار کر رکھا میں تو صفائی ہوں میرے پاس کوئی پیسہ نہیں درہم نہیں یہ زرہ بیچاو اپنی جا کر بزار میں وہ بزار میں زرہ بیچنے کے لیے چلے آگے مل گیا عثمان زنورین عثمان غنی اے علی کیسے آئے بزار میں یہ زرہ بروخت کرنی ہے بیچنے کے لیے آیا ہوں سودا کر لے چار سو درہم میں زرہ کا سودا ہو گیا پیسے بھی دے دیا اور فرمایا جا علی یہ پیسے بھی لے جا اور یہ تمام یہ زرہ بھی لے جا اور تمام کا تمام خرچہ جتنا بھی ہوگا خاتونی جنت کی شادی خرچ عثمان کا میں بڑا راضی عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے آئندہ خرچی کبھی وعدہ کر لیا حضرت علی نے لاکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دھیر لگا دیا کہ یہ کہا کیا بات ہے زرہ بھی دی دی ایسا تاجر ملا ایسا غنی ملا ایسا صحابی ملا ایسا اللہ والا ملا کہتا سارک سارا خرچہ میرا ہے خاتونی جنت کی شادی یہ تمام خرچ میرا ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان پیسوں کو ہاتھوں میں لے کر ہلٹ پلٹ کر رہے ہیں اور یوں فرما رہے ہیں آج کے بعد عثمان کو کوئی چیز لقصان دینے والی نہیں کوئی حمل لقصان نہیں دے گا میری بچی کی شادی پر اتنا احسان کیا کہ سارے پیسے خرچ عثمان نے کر دی تمہارے یہاں اگر کوئی روپیہ دو روپیہ سو دو سو روپیہ نوندہ دے جائے تو اس کو سارے عمر یاد رکھتے ہو اور نبی کی پیغمبر کی بیٹی کا شادہ خرچہ عثمان نے دیا اس کو یاد نہیں کر دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اگر جہیز دیکھو تو قربان ہو جاؤں خاتون جنت کے ساری جنت کی سردار ساری جنت کی سردار عورت عورتوں کی سردار حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا جہیز ایک مشکیزہ ایک چکی ایک تکیہ اور سارا جہیز ختم یہ جہیز ہے اور رخصتی کے لیے نہ بتنا لگا نہ تیل ملا گیا نہ نئے جوڑے بنائے گئے حضرت ایک عورت کو بلایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ایمن اس کا نام ہے اور اس کے ساتھ کر دیا حضرت فاطمہ تعالیٰ کو کہ جاؤ حضرت علی کی گھر پہنچا ہیاؤں نہ وہاں انتظام ہے نہ ڈھول بجا نہ کسی کو پتہ لگا کچھ بھی نہیں کوئی چیز نہیں انہیں بھی علم نہیں کہا رہی ہے دولن جا کے دروازہ کٹ کٹ آیا حضرت علی پوچھتے ہیں اندر سے کون ہے کہ میں ام ایمن ہوں نہ کہا اچھا کیسے آئیے اندازہ لگا ہوں کہ آپ کی دولن کو لائی ہوں دروازہ کھل اندر دولن چلی گئی جا بھئی جا بھر سارا کام ہو گیا آج ہم کلمہ پڑھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور کرتے ہیں اپنی مرضی تو کس حال میں کام چلنے والا نہیں کوئی صورت نہیں کام چل یہ ہی تو وجہ ہے آج ہزار آدمی مر رہے ہیں پھر کلمہ مون سے نہیں نکلتا بکواس کرتے مر رہے ہیں جل کے ٹی�ے achieving ہو رہے ہیں کھڑے کھڑے مر رہے ہیں پڑے پڑے مر رہے ہیں لیکن موں سے کلمہ پڑھنے کی توفیق نہیں دروسی پڑھنے کی توفیق نہیں موں سے کلمہ یہ نکلتا اور یہ سال میں موت آ رہی ہے یہی وجہ ہے نا کہ ہم لوگ نہ شادی میں اللہ کے قانون کو یاد کرتے ہیں نہ غمی میں یاد کرتے ہیں دونوں جگہ آزاد ہیں اور آزادی 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 بربادی 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 وہ ہو گئی ہے چی طریقہ سے صحابہ اکرام کے یہاں ایسی عجیب شادی یہ ہوا کرتی تھی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جلیل قدر صحابی ہے حضرت تلہہ سے کہا رضی اللہ عنہ کہ یار فلان کی لڑکی سے میں نکاہ کرنا چاہتا ہوں میرا پیغام تو دے دینا حضرت تلہہ کو پیغام دیا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے حضرت تلہہ نے کئی دن تک جوابیں دیا سلمان فارسی فرماتے ہیں میں بڑا غصے میں تھا کہ یار بات کا جواب بھی تو دینا تھا کام بنا کے نہیں کافی تینوں کے بعد مجھے حضرت تلہہ ملے سلمان فارسی کہتے ہیں میں نے پوچھے یار تیرے ذیب میں وہ کام لگایا تھا فرمائے یار میں تُس سے شرمندہ ہوں وہ نے کہا کیوں کہ میں جب پیغام دینے گیا تو انہوں نے کہا کہ سلمان سے تو نہیں کرتے البتہ ہم لڑکی تجھے کے دیتے ہیں ہم لڑکی تجھے کے دیتے ہیں انہوں نے میرے ساتھ نکاہ کر دیا اب آج کا دور ہوتا تو تلوار نکل آتی آج کا دور ہوتا تو دشمنی بن جاتی میں رہا تھا مہتر میری تھی اور تُو لے ہوتا جنوں کو قتل کروں گا لیکن وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامتیں خاند بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام حقیب اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ام حقیب مشہور صحابیہ ہے بڑی دلیر صحابیہ ہے جنگ ہو رہا ہے لڑائی شروع ہے خون بے رہا ہے قتل و غارت ہو رہا ہے خاند بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں برمایا کہ میں تُس سے شادی کرنا چاہتا ہوں بیواتی ام نے کہا اچھا یہ جنگ تظرہ ختم ہو جائے ام نے کہا جنگ ختم ہونے کا کون انتظار کرے گا میرا کل اس میدان میں شہید ہونے کا پروبرام ہے میرا کل شہادت کا پروبرام ہے ام نے کہا سچ کہتے ہو پکی بات ہے یہاں بالکل پکی بات ہے اندازہ لگاؤ کہنے لگی ام حقیم پھر میں بلکل تیار ہوں بلکل تیار ہی ہے نا سوچا اگلا شہید ہو گیا کل کوئی یہ بھی شہید ہو جائے گا اور روزانہ بیوہ بننے کا تجھے شوق پڑ گیا روز اجڑتے روز بیوہ بنتے یوں ہی بیوہ گنتے رہے گی کہنے لگی میرا یہ ذلگ اس لئے میں نے کہہ دیا اللہ جلللہ شان ہو سے مجھے یہ جب یہ شہید ہو جائیں گے میں مر جاؤں گی دنیا سے جاؤں گی اللہ تعالیٰ قیامت کا دن مجھے دو شہیدوں کی بیوہ کہہ کر بلائے گا دو شہیدوں کی بیوہ کہہ کر بلائیں گے آواز لگے گی میدان حسن میں دو شہیدوں کی بیوہ کھو بلاؤ میں خوش ہو کر آؤں گی کہ میں دو شہیدوں کی بیوہ ہوں اس نے ارادہ کیا ہے بردہ کیا ہے شہادت کا اور میں اس لئے اس سے شادی کرنا جاتے ہوں اور پھر پتہ کیا ہوا صوبہ ہوئے اور اٹھے اور خالد بن رضی اللہ تعالیٰ پوچھا امی حکیم نے پوچھا کہ دائی طرف حملہ کرو گے یا بائی طرف حملہ کرو گے اور ذات ہو کر تیرا کیا کام ہے نگا دیکھو تم دائی طرف کرو میں بائی طرف کروں گی اگر تم بائی طرف کرو تو میں دائی طرف کروں گی انہوں نے کہا کیوں کہ پورے گھرانے کا حصہ پڑ جائے اس جنگ میں اس لڑائی میں اس جہاد میں پورے گھر کا حصہ پڑ جائے ایک طرف تم حملہ کرو ایک طرف میں حملہ کروں گی امی حکیم نے حملہ کر کے کئی مردوں کو قاتل کر دیا ان حضرات کی طباتیں نرالی ہیں تمام کا تمام کارنامی شادیاں بھی نرالی ہیں مرنا بھی نرالا ہے جینا بھی نرالا ہے ہر اولاد کی پیدا ہونا بھی نرالا اب ہمارے اولاد پیدا ہوتی ہیں خسر راجتے ہیں گانا بجانا ہو رہا ہے فلانے گھر میں لڑکا پیدا ہوا اللہ جل شانہو کے نبی کے غلام جو تھے ان کے یہاں یہ تھا بچہ پیدا ہوا اور نے لائیا جلائیا اور رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی جولی میں لاکر رکھ دیا کرتے تھے گھوٹی بھی نہیں پھلاتے تھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے مو مبارک میں کوئی چہارہ خجور چبا کر بچے کی حلق میں ڈال دیا کرتے تھے صحابیات کہتی ہیں ہمیں اپنے بچوں کے مو میں سے چھ چھ مہینے نبوت کی خشب آیا کرتی تھی سب سے پہلی خوراک سب سے پہلی غزہ سب سے پہلی شہر جو صحابہ کرام کے بچوں کے پیٹ میں گئی بچوں کی حلق کے نیچے گئی وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مو مبارک کا پانی تھا صحابہ کہتے ہیں جب ہم چلاش کرنے کے لئے نکلتے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملقات کریں گے آپ سے ملیں گے ہمیں کسی سے پوچھنا نہیں پڑتا تھا مدینہ جی ہوا بتاتی تھی ادھر آ جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ہے نبوت کی خشبو بلایا کرتی تھی کیسے خشب کس نصیب نوک تھے وہ امہانی صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے مقت حضور آرام اس کے مکان پر کرتے ہیں بکھا جلتی ہے اور پسینہ مبارک کا کترہ دیکھ کر فوراں ہنگلی سے ساپ کر کے اپنی سیسی میں چھپکا لیتی ہے پر نبی کا نبی کا مدینہ بھی نرالا ہمارے نبی کا پسینہ بھی نرالا لڑکی کی شادی کیوں میں حانی رضی اللہ تعالیٰ تو کہنے لگی کسی کی لڑکی برطل لے کے جائے گی کسی کی دھی زیور لے کر جائے گی کسی کی دھی کپڑا لے کر جائے گی آؤ مبارک باندھو میری بیٹی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک لے کے جا رہی ہے یوں آتا کتھا جب یہ سیسی کا کاک کھولتی تھی اہل مدینہ بے اوش ہو جائے کرتی جلال نبی کی خوشبو آ رہی ہے نبوت کی خوشبو آ رہی ہے شاید زارت بھی ہو جائے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام ہر معاملے میں غلام کرتی ہیں حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ شادی ہوئی شادی ہوئی میری تیری گرہ سے نہیں بربادی سے شروع اور بربادی پہ ختم شادی حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ شادی کر کے لائے پہلی رات جلال کی پاس دوئے ہوئے ہیں اوازائی انفروا فی سبیل اللہ انفروا فی سبیل اللہ تؤمنون باللہ ورسوله وَتُجَاہِدُونَ فِي سبیل اللہ بِعَمْوَالِكُمْ وَالْفُسِكُمْ اگر تم جان لو اکیس میں کیا کچھ ملنے والا ہے تو تم سب کی سب اپنی جان کو قربان کر دوگے قرآن نے بلایا اللہ کے فرمان نے بلایا پھوراں اٹھ کھڑے ہوئے دل چاہتا ہے کہ گھر والی سبی ایک رات کی دولن سے کہوں کہ اجازت ہے کھڑے ہو کر دولن کی گھر والی کے چہرے کوئی طرف دیکھ رہے ہیں مگر بولتے نہیں بولتے نہیں عورت زادہ ہے کبرا جائے گی رونے لگے گی سسکیاں لے گی مگر عورتیں کون سی وہ زمانے کی کم تھی وہ بھی تو صحابیہ تھی کہنے لگی ہنزلہ بتاؤں کیا کہنا چاہتے ہو بتاؤں کیا کہنا چاہتے ہو کہ ہاں بتا کہ مجھے ہمیشہ کے لئے خدا حافظ کہنا چاہتے ہو ہنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ ہاں میرا ارادہ ہے میدان میں جا کر اللہ کے یہاں قربان ہو جاؤں کہنے لگی ہنزلہ واپس آنے کی کوشش نہ کرنا واپس آنے کی کوشش نہ کرنا کیوں تمہاری محبت نہیں پڑی تمہارا دل میں آپس میں دل نہیں ملا اتفاق نہیں ہوا ایک دوسرے سے خوش نہیں ہو تو اپنے خامن کو قربان کرنا چاہتی ہے تو اپنے خامن کو ذمہ کرانا چاہتی ہے تو اپنے خامن کو اللہ کے راستے میں نکال کر ختم کرانا چاہتی ہے لگا ہاں میرا پنشاہ یہ ہے میرا پروگرام یہ ہے جب میں اللہ کی اطالت میں پیش ہوں تو اللہ پاک مجھے یوں کہہ کر بلائیں ایک رات کے شہید کی بیوہ کو بلاؤ ایک رات کے شہید کی بیوہ کو بلاؤ اور میں مسکراتی ہوئی ہوا ہوں اللہ میرا خامن ایک رات کے بعد ہی شہید اندازہ لگا وہ شہید ہو گیا حضرت سے حمدرہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ اکبر اللہ اکبر ساروں کو گسل شہیدوں کو دے دیا گیا اٹھا لیا گیا آغازیوں کو سمال لیا گیا دور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں چیرین ور اٹھایا فرما جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے تمہیں کیا معلوم ہے اندلاک فرستے نورانی فرستے غسل دے رہے ہیں غسل جنابت بھی بھول گئے اللہ نے بلایا قرآن کے بلاوے پر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلاوے پر غسل جنابت بھی بھول گئے غسل بھی نہ کیا تھا اللہ نے نوری فرستوں سے غسل دلوایا یہ شہید سمجھ کر یہ شہید تو ہیں یہ مسئلے پر عمل کریں گے اللہ نے فرستوں سے غسل دلوایا اندازہ لگاؤ کیا فرمانیاں ہیں کیا ان حضرات کے پروگرام ہیں کیا ان حضرات کا منشاہ ہے کیا ان حضرات کے یہاں سوچ ہیں ہم ان چیزوں کے قریب بھی لازم مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اللہ اکبر کیا کسی کی بات بتاؤں کس کی بات رکل کروں ایسے ذہین لوگ تھے ایسے عقل والے لوگ تھے کہ کسی اشاروں پہ جان دے دی اشاروں پہ جان دینے والے قرمان ہونے والے لوگ تھے نہ شادلی کی پروہ نہ مرنے کی پروہ کسی حال میں بھی اللہ کو نراض کر کے خوش نہیں تھے عمر بن جمہور رضی اللہ تعالیٰ ہم ایک صحابی ہے دونوں پیروں سے معذور ہے لنگڑا ہے ہاتھوں کی بل زمین پہ چلتا ہے ہاتھوں سے زمین پہ کسٹ کسٹ کے چلتا ہے اتنا لہتار اتنا مجمور اتنا آجت دو جوان بیٹے ہیں دونوں جہاد میں چلے گئے عورتوں کی حالت دیکھو عمر بن جمہور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی مو پھولائے بیٹھی ہے حضرت عمر بن جمہور بلاتے ہیں بولتی نہیں ہے جیسے ہماری عورتیں اگر سوٹ مگوا ہے نا نہ لے کے آؤ پھیرا کر جاتی ہیں یا زیور جب فرمائز کریں زیور بنوا کے نہ دو اور آج کل تو تم تو کراچی میں رکھتے ہو کراچی والے تو سارے اولی اگرام ہوتے ہیں اب دل لوگ کی بستی ہے ہمارے یہاں پنجاب میں تو اتنے بھتمیزی ہو رہے ہیں اگر ماں اور بہولل پڑے اپنی تو ماں سے کہتا ہے بھوکتی رہو گی کم تک بھوکتی رہو گی اور بیغم صاحبہ کہتا ہے آپ خموش ہو جائیں دی آپ خموش ہو جائیں احترام کرتا ہے اور اگر یہی موہ پھولا ہوا دیکھ لے اور بات نہ بتائے کی ہو یا او بس کی ہو یا میری جان نکلنے کو رہی ہے کی گل بڑی ہے کون پروا کریں مولانا خاصی صانعہ میں شجبہ دی رحمت اللہ علیہ سب کا جو رحمت اللہ علیہ میں نے پوچھا حضرت آپ فاضل دیو بند نہیں فاضل مظاہر العلوم نہیں اتنے بڑے آپ کے اثرات ہیں گورنر کامتا ہے وزیر آزم آپ سے کامتا ہے بادشاہ کامتا ہے اور اتنی لمبی چوڑی علمیت بھی نہیں تو مجھے ایک دن فرمانے لگے کہ بتاتے دوں گا مگر بیداتی کا ہو گئی میں نے کہا بتاؤ تو سہی فرمانے لگے کہ جب گھر سے نکلتا ہوں موالدہ کے قدموں میں بیٹھتا ہوں اور ماں کی دعائے لے کے نکلتا ہوں اور ماں کی دعاؤں کے بغیر کبھی گھر سے نہیں نکلتا اور جب واپس جاتا ہوں پہلے ماں کی قدموں میں بیٹھتا ہوں اور ماں میرے سر پہ ہاتھ پیرتی ہے اور دعائیں کرتی ہے جب میں نکلتا ہوں میری ماں کی دعا کا صدقہ ہے آج یہ پیتہ بن گیا مولویوں سے دعا کراؤ مول پیروں سے دعا کراؤ بزرگوں سے دعا کراؤ اور گھر کا پیر سب سے بڑا بزرگ جو ماں ہے اس سے کوئی دعا نہیں کراتا اس سے کوئی دعا نہیں کراتا اور پتہ بھی ہے مولویوں کیسے دعا کرتے ہیں جب ہم سے دعا کرا کے کچھ لیے دیں جہلیے دیں بغیر اُشتا ہے ہم کہتے ہیں بڑا بے ایمان ہے دعا کرا کے چاہے گے پیسے بھی دے گیا اگر دعا کرا کے جائے ہم سے اور یوں ہی کجلی کرنے لگے ہم سمجھتے ہیں پیسے نکال رہا ہے ماں سے دعا کرتے ہیں جو رات دن شاہد سے مخلص دعا ماں سے بڑھ کر خدا کے بعد اس کا رات میں کوئی خیر خواہ نہیں ہوتا اور پھر اگلی بات سنو مولانا کہا جیسا نے مشہد چھوڑا بعد رحمت اللہ لے اپنی والدہ کو حج کے لیے لے گئے اور بیت اللہ کا تواب کر آیا مقام ابراہیم پہ نفل پڑھوائے اور نفل پڑھوانے کے بعد میں اماں تھک گئی ہوگی تھوڑے سے آرام کر لے زمزم کا پانی پھلایا تھوڑی سے لیٹ جا اور یوں میں پہوں پاؤں دباتے دباتے یوں پاؤں پکڑ کر آئینے کی طرح سامنے کر رکھا ہے شسے کی طرح پہر پکڑ کر سامنے کر لیا اماں نے پوچھا کیا دیکھ رہا ہے ماما تیرے قدمہ کے نیچے جنت دیکھنا چاہتا ہوں حدیث میں ہے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے میرے نبی نے جو فرمایا میں تیرے قدموں کے نیچے آنکھوں سے جنت دیکھنا چاہتا ہوں والدہ نے یوں سر پر ہاتھ رکھا یا اللہ میرے سفید بالوں کی لاج رکھ لے میرے سفید بالوں کی جتے بالوں کی لاج رکھ لے ماں نے دعا کر دی قاضی شانہ میں سجابادی رحمت اللہ علیہ قسم کھاتے تھے میں نے ماں کے قدم کے پیر کے نیچے جنت کا نفصہ دیکھنا زندہ میں نے کھانے کعبہ میں بیت اللہ شریف میں میں نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت دیکھنا آج اگر اطبار نہیں اس کا کیا علاج ہے عمر بن جمہوردی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی بولتی نہیں مو پھولایا ہوا ہے اور مو بگاڑا ہوا ہے عمر بن جمہوردی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا مازون صحابی ہے لنگڑا صحابی ہے کہنے لگا کیا بات ہے انہوں نے کہا بات پوچھ رہے ہو میں مدینہ کی عورتوں کے آنگے شرمندہ ہو گئی میں آنکھ نہیں اٹھا سکتی مدینہ کی مورتوں کے سامنے میں شرمندہ ہو گئی میرا سر چک گیا میرا سر نیمہ ہو گیا انہوں نے کہا کیوں سب کے خامن جنگ میں چلے گئے جہاد میں چلے گئے میرا خامن گھر پہ بیٹھا ہے میرا گھر والا گھر پہ بیٹھا ہے اللہ کی ولی اللہ والی میں معذور ہوں عملہ کر نہیں سکتا عملہ روک نہیں سکتا عملہ دلوار اچھا نہیں سکتا میدان جہاد میں میرا کیا کرنا ہے عورت کہتی ہے عملہ کرنا عملہ روکنا شرط نہیں ہے حاضری شرط ہے حاضر ہونا شرط ہے کہ دو بیٹے جوان تھے دو نہ بھیج دیئے عمر بن جمعو کی بی بی کرتی ہے میں قسم کھاتے ہوں اپنی جگہ وہ تجھے جنت میں نہیں بھیج رہے ہیں جب ان کو جنت ملے گی وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ہمارے بات کو جنت دے دو ان نے کہا پھر کیا منشاہ ہے کہ جاؤ اللہ کے راستے میں نگم جاؤ مدان جہاد میں چلے جاؤ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر قربان ہو جاؤ گلے میں تلوار باندھی بی بی نے اور یوں ہاتھوں سے چل چل کر صحابی جا رہا خدا کی خسم آسمان کے فرستوں نے دیکھا خدا نے دیکھا آسمان نے دیکھا مسلمانوں نے دیکھا کابروں نے دیکھا عمر بن جمعو دونوں ہاتھوں کے بر چلتا ہوا جد میدان جہاد میں پہنچا کسی نے کہا اوہ کابروں کو تلوار دینے جا رہا ہے ایک تلوار بھی ان کو ملے گی ہمارے پاس تلواریں بھی نہیں فاروق آسم نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ کچھ نہ کہو غیرت والی عورت نے تلوار لکھ گلے میں لکھا کے بھیجائے بی بی نے رکھا لکھا کے بھیجائے اللہ کی خزارت کا تماشا دے سامنے آیا کابر کھانے لگے لوگئی آدمی ختم ہو گئے لنگڑے آنے لگ گئے لنگڑے للے شروع ہو گئے انہوں نے مزاق بنایا عمر بن جمعو رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے آگے بڑھ کر سات کافروں کی تنگیں کٹ دی سات کافروں کی تنگیں کٹ دی نگڑے یہ اچھا لگڑایا بھائی سات کناس کر دیا ٹوٹ فڑے کافر عمر بن جمعو رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو شہید کر دیا اب دو بیٹے جوان تھے وہ بچ گئے لاش گر لانا چاہتے ہیں لاش گر لانا چاہتے ہیں اونٹ کے اوپر لاش رکھی ہے پہاڑی علاقہ ہے پچھنی لا علاقہ ہے خالی نہیں چلا جاتا داچی کو آگے چلاتے ہیں پیچھے چلاتے ہیں دائیں بائیں چلتی ہے آگے نہیں چلتی دنڈے مارتے بیعت جاتی ہے جانوروں کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سمجھا دیا تھا یہ کیسے جانور ہیں یہ کس قسم کے جانور ہیں جن لوگ جن سواریوں پر صحابہ کرام سواری کرتی تھی کھنچے تھے ان کو بھی اللہ پاک سمجھا دیتا تھا دائیں چلتا ہے بائیں داچی چلتی ہے پیچھے کو ہٹتی ہے مدینہ ملوورہ کی طرف نہیں چلتی ایک بچ نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کر دیا کہ حضرت دائیں چلتی ہے بائیں چلتی ہے پیچھے کو ہٹتی ہے آگے نہیں چلتی اب لاش کا کیا کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر جا کے پوچھو تیری والدہ سے آخری کلام کیا ہوا تھا آخری کیا بات ہوئی تھی گھر والی اپنے امہ سے جا کے پوچھا امر بن جمعو کی گھر والی سے جا کے پوچھا تو آسو بہا کر کے کہنے لگی میرے تانہ دینے کی وجہ سے میرا مینا دینے کی وجہ سے جولی پھیلا کری ان دعا مانگ لی تھی یا اللہ میری لاش بھی میرے گھر نے اللہ لٹائی ہو میری تو لاش بھی میرے گھر نہ آئے اللہ نے قبول فرما لی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے بتایا کہ میری والدہ نے یہ بتایا کہ یوں جوا مانگی تھی یا اللہ میری لاش بھی میرے گھر نہ آئے انہیں نہیں جائے گی وہیں دفن کر دو کتنا یقین تھا کس قدر یقین تھا کس قدر اعتماد تھا کس قدر بھروسہ تھا ان لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلاموں کو اور تابداروں کو اور جانہ ساروں کو کس قدر یقین تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے اور اللہ کے دین پر مت مٹنے کے لیے تو ہم شادیوں میں جب سنتوں کو زندہ کریں گے تو سو شہیدوں کا سواب ملے گا سو شہید من آیا سنتی اندہ فسادی امتی فلہو عجروں میں آتی شہید او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما ایک سنت کو زندہ کرنے سے سو شہیدوں کا سواب آدمی کو ملتا ہے معلوم ہوا کہ اس میں تکلیف ہوگی نا سو شہیدوں کا سواب کوئی آسان بڑھا گلیوں میں بکھرا ہوا ہے سو شہیدوں کا سواب معلوم ہوا کہ اتنی تکلیف ہوتے گی اتنی تکلیف اچھانی پڑے گی اس قدر اپنے آپ کو سمالنا پڑے گا کہ سنتوں کو زندہ کردہ کرتے آدمی کی موت آجائے مگر سنتوں کو نہ چھوڑے آج اتماعی طور پر فیصلے کرو کہ شادیوں میں دول کوئی نہیں بجائے گا شادیوں میں جمکرے کوئی نہیں بجائے گا رسومات کوئی نہیں اختیار کرے گا اگر یہ حال بن جائے تو محول نہ بدل جائے سا معاشرین کی بربادی نے ہمیں برباد کر دیا تم نے غریبوں پر ظلم کر دیا اب غریب کو تھی کیا فلاٹ کہاں سے لائے غریب کار کہاں سے لائے غریب دوروں کہاں سے لائے بیک بیلنس کہاں سے لائے اس کی بیٹی بیٹھی ہے اور بے عزت ہو رہی ہے ہمارے سامنے بے عزت ہو کے مر جاتی ہے ہم کسی کی بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے کو تیار نہیں ایسی صورت میں کون ہے اپنے آپ کو سامنے لانے والا کون کریں شادیوں میں تو اللہ کو یاد کرنے والا کوئی بھی نہیں توفیقی نہیں ہوتی ہمارے کابر میں سے ملانا شاکھ الہندر رحمت اللہ علیہ کہ والد محمد مولانا مملوک علی رحمت اللہ علیہ اپنی بیوہ بیٹی کی شادی کی جو ان کے مدر سے تو پہلے نائی سے کہا کہ سب ساری برات کو سیسا دکھاؤ وہ سیسا دکھاتا پھر رہا ہے یہ نہ دکھاتا پھر رہا ہے لوگوں نے کس لیے دے سیسا دکھا رہے ہو کہ مولانا نے کا حکم ہے کہ اس بیوہ کی نکاح کرنے کے لیے جو آئے وہ اس کا ناک کر جاتا ہے انہوں نے کا سیسا یہ سامنے ہے دیکھ لو سب آپ اپنے ناک کو سمال لو ناک ہے یا کئی چلے گئے کچ گئے یا یہ محجود ہے ناک اس طریقے سے ہی ناظرات نے سمجھایا اور ایک ایک جوان ایسا ہے اس میدان جہاد میں تو مولانا حسین احمد مدین رحمت اللہ علیہ گمبہ در خضرہ کی جالیوں کی چھو میں بیچ کر اٹھارہ برس تک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں باق پڑھائیں اٹھارہ برس تم تو ایک نکاح دیکھتے آئے جو گئے اور کوئی دوڑتے ہوئے گئے اور بھاگے ہوئے آئے اور دل میں فکر رہا سمان رکھتا ہے سمان نہ کوئی لے جائے یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے اور انہوں نے اس حالت میں پڑھایا ہوا نقش حیات میں لکھتے ہیں کہ ایک چھٹانک مسور کی دال کا پانی اُبال کر گھر کے جارہ آدمی پی کر سو جایا کرتے تھے اتنی بھوک برداز کی ہمارے یہاں تو لوگ چلاکی مارتے ہیں مردوں سے بھی زندوں سے بھی حیرہ پھری کرتے ہیں اب چوبیس روپے کلو تھی مسور کی دال تو مردوں سے تھگی ماری مسور کی دال چوبیس روپے کلو مہنگی نہیں پھینکی جائی روپے دو روپے کلو کا چاولوں کا ٹوٹا پھینکا موری کی دال مسور کی دال مہنگی ہے اس سال ماں باپ کو کہا مردوں کو کہا گے چاول کھا لو چلدے ہیں مردوں سے بھی رکھے اور رسول مانک کی پابندی ایک ایک کسی عورت کو سارا جیئیز دکھلا ہونا سارا دیکھنے کے بعد سارا دیکھنے کے بعد ایسی اشار ہوتی ہے مسلمان ملی سب کچھ ہے سور مہدانی نہیں ہے لوگ ایک چیز اس کی چاہ نکچہ نگاہ نہ پڑی حوصل دیکھیں نہیں فورا بخام ہی نکال دی اور اس سے اگر پوچھو کہ بلدیم آئی وضو میں کتنے فرد ہیں لوگا یہ دنیا تھوڑی ہے یہ سے پوچھ لے میری سمہ گیا فرد کامت بیاد کریں دین کو مولانا حسین احمد مدینہ احمد اللہ علیہ فرماتے ہیں جب بچے بھوک سے تنگ ہو جاتے رو رو کر برباطل لاتے حالات خراب ہو جاتے میں مدینے کی گلیوں سے سبزیوں ترکاریوں کے چھل کے اٹھا لاتا اہل مدینہ کی پھینکے ہوئے سبزیوں ترکاریوں کے چھل کے اٹھا لاتا کونسا مدینہ چار پانس سال ہوئے مجم جام مسجد حرم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑھانے کا پرگرام ہے توسی کے لیے محلے کا محلہ خریدا گیا اور اس کی کھدائی کی تو قبر نکل آئی ایک میت کے پاؤں میں کسی لگ گئی کھوڑتے کھوڑتے کوئی اتھیار لگ گیا تادا لہو بینے لگا سارے چودہ سو سال کے بعد تادا لہو بینے لگا کون ہے یہ مالک بن سنائی شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر ہے صحابہ اترام کی صحابی کی زیارت کر لی اہل مدینہ نے ان جنوں میں بار بڑے ہوئے تھے ناخون بڑے ہوئے تھے کون چاہ سکتا تھا اب کہتے ہیں کہ چودہ سو سال کے بعد بھی تادا لہو بینے لگا آج بھی اگر سنتوں پہ عمل کیا جائے تو وہی خدرت ہے وہی آن ہے وہی اثر ہے وہی انتباغ ہے وہی ہوا ہے وہی فضاء ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی اس وقت لوگوں کو سامنے دکھا دیتے ہیں رضی کر رہا تھا کہ صحابہ اترام والے ہم لوگ کوئی کام کر کے دیکھیں مدینہ منورہ کی گلیوں سے سبزیوں ترکاریوں کے چھلکے اٹھا لائے پانی میں دو کر چبا لیے اور پانی پی کر ریاض الجنہ میں کھڑے ہو کر کہ سارے رات پران پڑا کرتے تھے سارے رات پران پڑا کرتے تھے ان اللہ والوں کا یہ دین ہے یہ مشغلہ ہے اور یہ ان کا مزاج ہے ملنہ محمد قاسم صاحب نے نوٹوی سب کا درحمت اللہ علیہ سارے جو بندیوں کا استاد ہے سارے جو بندیوں کا پیر ہے بڑا ہے مدینہ منورہ ابھی کئی میل دور ہے سامنے سے چراغ نظر آئے روشن نظر آئے جتے اتار دئیے اور بقل میں دبالی ہے اور ننگے پہنچل رہے ہیں اب چھوکر لگ رہے ہیں خون نکل رہا ہے حضرت آپ کیوں نہیں پہن لیتے فرمایا ہم جتہ پہن کر مدینہ میں داخل ہوتے ہوئے شرم آتی ہے سباری پہ سبار ہو کر مدینہ منورہ میں داخل ہوتے ہوئے شرم آتی ہے جتنے جنوں مدینہ میں قیام رہا مولانا قاسم نوٹوی رحمت اللہ علیہ نے مدینہ منورہ میں جتی نہ پہنی اس خیال سے کہ میرا جتی والا پیر والا پر جائے جانکالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی تلی مبارک لگی بید بھی ہو جائے گی یہ حال ہے اللہ ہمارے بزرگوں کا اتنا عدب اتنا عدب اتنا احترام اتنا احترام ہم لوگ کیا عدب کریں گے جو ان لوگوں نے عدب کیا جتنے دنوں بھی قیام رہا اور امام مالک رحمت اللہ علیہ نے ساری عمر مدینہ پاک میں گزاری تین میل کے ایریے میں پشاپ چھوٹا پشاپ بھی نہ کیا مدینہ منورہ میں کبھی پشاپ تک نہ کیا ساری عمر مدینہ میں گزاری اور اس نیت سے حج تک کے لیے بھی نہیں گئے کہ کئی بار موت نہ جائے مدینہ منورہ کے دفن سے نہ میں رہ جاؤ مدینہ کے دفن سے نہ میں رہ جاؤ فاروق آدم رضی اللہ تعالی جلیل القدر صحابی ہے انہوں نے تو ار وقت دعا مانگی ہر وقت دعا مانگی پانچوں نمازوں کے بعد دعا مانتے تھے اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک تیرے کے لیے مدینہ آئے گی ھین جہیں Hey مگر تیری شہادت کا دم کیس لگے گا تیری قواہی دینے کے لیے میرے نبی کا مسلحہ آئے گا میرے نبی کا ممبر آئے گا میرے نبی کی مسجد آئے گی موجبключ کے نماز آئے گی میرا قرآن آئے گا سارا مدینہ آئے گا تیری قوائی دینے کے لیے سارا مدینہ ہے تو آمان کی وجہ الموتنا فی بلد محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ مدینہ میں قبر کی جگہ اتا فرما فرمایا تجھے جگہ قبر کی جگہ اتنا قریب دوں گا اتنا قریب دوں گا جب میرے محبوب کا دل کرے وہ دیکھ لے جب تیرا دل کرے تو جیدار کیا کر جس وہ گترا جیتا ہے جب جیتا ہے یہاں سارا اچھا اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی شادیوں میں خوشیوں میں اور ان تمام موقعوں پر اعتاق سارے لوگ یہ معلوم کر لیا کریں اللہ کا کیا حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں کیا حکم ہے اولاد اللہ نے دیا ہے نعمت ہے جن پہ اولاد نہیں ہے قیمت ان سے پوچھو مال دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کوئی اور خوشی نصیب کی ہے تو اس میں انعام کا ذریعہ کیا کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی مرضی معلوم کرنے کوشش کرو اے آدمیوں تم ایک آدمی سے بنے ہو اور ایک عورت سے پیدا ہوئے ہو اپنے کالے گورے ہونے پر حسن پر ناز نہ کر اللہ ایسا کارساز ہے کہ حسن والوں کو برباد کر دے اور بے حسنوں کو حسن عطا کر دے ہمارے ملتان نے میرے قریب میں ہوا ایک آدمی کسی لڑکے کو پسند ہی نہیں کرتا تھا لڑکے کے لیے ایک آدمی اتنا دیکھتا تھا نکاح کر دیا دوسرے دن صبح اٹھا دونوں انکھوں سے مہتاج دونوں انکھوں سے مہتاج آتراس اور چلاش کر اور ادھر ادھر دھون اور لوگوں میں عہب نکال آج کا کانکھیں ٹھیک نہیں لڑکی جے بیٹھا اللہ نے فرمایا تو کیا دھونٹا پھرتا ہے تو کیا کرتا پھرتا ہے میری قجر سے بچ کر کہاں جائے گا میری حکمت سے بچ کر کہاں جائے گا میں قادر مطرق ہوں میں علاق اللہ شہین قدیر ہوں تو کر بھی دے اچھے تچھے امسورت لڑکا دیکھ کر میں نے پھر بھی اس کو نیرانے جنا تو بہرحال ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے اور دو دفعہ اللہ نے فرمایا اتقو ربکم اللہ دی اور وٹق اللہ تسالو نبی والرحام بار بار اللہ پاک فرما رہے ہیں در جو اللہ سے در جاؤ اللہ سے او اللہ کے قہر سے نرو اس بینیات سے نرو اس پرورتگار سے نرو جس کی ایک قدرت کی ایک ذرا سے لپک میں جفک میں سارے کائناب کو برباد کر سکتا ہے یہ گران میں پچھلے دنوں سلسلہ آیا کتنے آدم مر گئے بی بی سیوالوں نے بتایا کہ تین آدمی کھڑے تھے سامنے کہ بھئی تمہارے شہر میں کتنے آدمی مر گئے انہوں نے کہا یہ پوچھو بچے کتنے ہیں یہ نہ پوچھو مرے کتنے ہیں کہ پھر چلو یہ بتا دو کہ بس ہم تین ہیں جو شہر میں اندر نہیں تھے رات کے وقت ہم با اور ایک نے بیان دیا کہ پہاڑ یوں اچھ کر میں کھڑا ہوا دیکھنا تھا جیسے ہوا پہ تیر رہا پورے شہر پہ گر گیا شہر شہر کو برباد کر دیا تو اللہ سبحانہ وتعالی ہر ایک مسلمان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ کی توفیق عطا فرمائے اور غلامی عطا فرمائے اور آجی صاحب کو مبارک ہو اور سارے صالح عمد فاروق بھائی اور تمام خاندان کو مبارک ہو کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے انہیں توفیق بخشی کہ اس شادی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کے مطابق اور سنت کے مطابق اور طریقے کے ایک مطابق کرنے کی کوشش کی ہے دوسرے لوگ بھی اتباہ کریں ان سے سیکھ لیں کہ کیسے کی جاتی ہے کس طریقے سے انہوں نے کی کر لی ہے اسی طریقے سے ہر آجم کرنے کی کوشش کریں اللہ سبحانہ وتعالی مجھے اور آپ سب حضرات کو عمل کی تحفیق اطاع فرمائے اور تمام خاندان کو اور تمام اس دولہ دولن کو اللہ شادی خانابادی باغ دنیا میں لگے پھول دنیا میں دولہ دولن کو اور لگے شاک شاک تمنہ سمن آہستہ آہستہ اللہ سبحانہ وتعالی مجھے اور آپ کو عمل کی تحفیق اطاع فرمائے دوستو شادی کے تقریب میں حضرت محلالا قابی محمد حبول صاحب علیہ وسلم حضرت محلالہ علیہ وسلم سلائے معاشا کے ارمان سب دوستوں سے دوستوں سے سبسکرائب بھی کریں اور بیل کے آئے کا کلک بھی کریں ساکھ کہ ہر نہیں آنے والی ویڈیو سب دوستوں کا پہنچ سکیں اور ان علماء اکرام کے بیانات کو اپنے دوستوں نے اپنے دوستوں میں شیئر بھی کیا کریں ساکھ دین کی باتیں اور دوستوں کا بھی پہنچ سکیں آپ سب دوستوں کا بہت سکیں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ سب تک لیے اللہ حافظ پاکستان اور امیدہ بہت